عبدالباس پریزیڈنٹ ہے پیلسٹین کے رحم کی بھی ایک قسم مانگ رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سے اور یونائٹڈ نیشن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ اسرائیل کو بولو کہ اسرائیل اتنا کیوں مار رہا ہے نریندر موڈی نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ دہشتگردانہ حملہ ہوا ہے کیا کہیں گے ہماس کو ایک دہشتگردی جماعت کے نام پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک دہشتگردی کا حملہ ہے Prime Minister Modi's statement is it's very important. He's the elected leader of the largest democracy on earth. His voice on this matter, his leadership on this matter is extremely important. I'm very grateful that he would take this stance and he would just categorically condemn these actions. پردان منتری موڈی اور پی ایم نتنیاہو کے بیچ بات چیت ہوئی ہے. یودہ کو لے کر پی ایم نے جانکاری لی ہے. بھارت مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یہ کہتے نظر آئے پردان منتری نریندر موڈی وہ بھلے جسے آپ کہہ لیں ٹویٹر ہو فیس بوک ہو ٹک ٹاک ہو ہر جگہ اب انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کرنے جا رہا ہے ان کو اور نتنیاہو اور انڈیا سٹینڈز بھی اسرائیل کے وہ چل رہے ہیں نریندر موندی سب سے بڑا دستگرد ہے جس نے ہمارا مقبوضہ کشمیر میں اس نے دستگردی بربریت کا مظہرہ کیا ہے یہ ہمیشہ ہندو بنیے کو وشکست ہوگی اور اسرائیل کو وشکست ہوگی انشاءاللہ میں اسرائیل ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ان کو ٹھوکو ٹھیک ہے آپ یہ جو حماس ہے آپ حماس کو تب تک ٹھوکو جب تک آپ تھک نہ جاؤ آرام کرو ایک پیالا چائے پیو پھر ریفریش ہو جاؤ پھر حماس کو ٹھوکو مجھے لگ رہا ہے یہ بہت کلیر ہے آپ اگر مارو گے تو اسرائیل کو چھپ بیٹھنے والا جانی کو چھپ بیٹھے گا بھی نہیں اور اب تو اس کے پاس ساری والڈ نیریندر موڈی نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے کیا کہیں گے حماس کو ایک دہشت گردی جماعت کے نام پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے آپ دیکھ لیں کہ انیس سن ستار سے لے کر آج تک جتنے ہمارا فلسطینی بھائی شہید ہو چکے ہیں اس وقت اس وقت موڈی کو نہیں ہے جب پتہ جلتا کہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں اور یہ اس کے خلاف بیان دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کو اتنی بریش کس دے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ موڈی جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ حلاق ہوگا انشاءاللہ اگر ہم بات کریں انڈیا کے پرائیمنیسٹ نریندر موڈی صاحب کی تو اس وقت دنیا کی پانچ بڑی اکانومی وہ اپنے ملک کو بنا چکے ہیں ہر لحاظ سے آگے جا رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی آپ جو ہے ان کے حوالے سے انہیں بددعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی کو شکست ہوگی بس ہمارے اپنے جو عمال ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم ہمیشہ جو ہے وہ اتنی برے طریقے سے ملک کو چلاتے ہیں اور اس میں جو ہے کرپشن جو ہے لحاظ ہے وہ بہت برا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو حماس کے ساتھ ہم ہیں فلسطین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بری انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی ہے سر اسرائیل نے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہم چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے ہم اس کے خلاف پروپر جنگ کریں گے مو توڑ جواب دیں گے اور ایون کے امریکہ جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف اسرائیل جو بھی دام لے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مطلب آپ دیکھ لیں کہ یون نے بھی انہیں کھلی چھوٹ دے دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں ہم ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں کچھ بھی ہونا ہے تو آپ اس ٹائپ کی سیجے کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے that is very bad which has happened with the people and آپ نے اسرائیل کو نہیں مارا آپ نے جا کے جرمنی کے لڑکیوں کو مار دیا آپ نے جا کے انگلینڈ کی چار لڑکیوں کو مار دیا آپ نے دس نیپالی کو مار دیا تو بیسکلی آپ نے ورلڈ اور کم سے کم آٹ ڈس نیشن کے اور لوگوں کو مار دیا آپ سوچیں وہ آٹ ڈس نیشن کو ہی آپ کے پرتی اچھا پوزیٹیف فیلنگ تو رکھیں گے نہیں وہ تو definitely اسرائیل کے ساتھ رہیں گے تو آپ نے یہ جو حماس نے جو بھی کام کیا ہے حماس آپ بول لیجیے یا پیلیسٹائن بول لیجیے آپ یہ دونوں نے مل کر یاد دونوں کی سہمتی سے جو بھی کام ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک رب سے بڑا ایک چینجر ہے view چینجر ہے کیونکہ یہ اپینین شیپ اپ کر رہا ہے اور یہ اپینین بڑے اسرائیل کی طرف شیپ اپ کر دیا بیسکلی آپ نے انہوں نے اسرائیل کو لائسنس تو کل دے دیا اب اسرائیل اگر ریٹیلیٹ بھی کرے گا تو بھی لوگ سمپیتی اسرائیل کی طرف رکھیں گے کیونکہ پرسٹ اٹک ہماس نے کیا اور بڑے گندے رکم سے اٹک کیا ہزار لوگوں کو انہوں نے مار دیا اسرائیل آپ کو مارتا ہے اور آپ وکٹم کاٹ کھلتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ بڑا بھولا بن ہے آپ یا تو مارو تو آپ پھینے کی بھی سمتہ رہو کہ آپ اگر مارو گے تو اگر بھی آپ کو مارے گا مجھے لگ رہا ہے یہ بہت کلیر ہے آپ اگر مارو گے تو اسرائیل کو چپ بیٹھنے والا چھانی وہ چپ بیٹھے گا بھی نہیں اور اب تو اس کے پاس ساری والد کی ذمتی ہے اور آپ دیکھیں اسرائیل کا آپ اتیاز جا کر دیکھیں اسرائیل کو کون چھڑا دے 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 اگر کسی کو بھی جعبت ہوتی ہے اگر پاکستان کو بھی جعبت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ آئی میں پاس جاتا ہے یو ایس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے دو بلین ڈالر دے دو تین بلین ڈالر دے دو ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے پانی نہیں ہے ہمیں پیسے چیئے کھانے کے لیے سو آپ سوچ سکتے ہو آپ ان سے پیسے مانگتے ہو اور ان کی بھو بیٹیو کے ساتھ آپ نے غلط کام کیا تو مجھے لگتا ہے وہ ریپکشن تو فیس کرنا پڑے گا اور اب سیمپیتی بھی نہیں رہی گے سب سے بڑی بات ہے کہ جو سیمپیتی رہتی تھی ہر سمیں فلسطینیوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے وہ سیمپیتی اس بات مسنگ ہے کیونکہ اس بات لوگوں نے بڑے دیکھا ہے اور انہوں نے بڑے گرف سے دکھایا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا تو مجھے لگتا ہے they have done in a very wrong way یہ چیز مطلب بہت لیسن دو ان کو مولانا ساد ریزوی کے پیچھے لگاؤ اپنے بچے لندن پڑھاؤ یہ حالت نہیں ہے خدا رہا ترس کرو اس پاکستان پہ اور یہی حالت فلسطین کی بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں اگر دیکھیں آپ فلسطینیوں کی کپی کھول کے دیکھیں تو اندر سے یہی کچھ ہے ان کے بھی نکل رہا ہے اگر دیکھیں تو آپ مجھے یہ بتائیں ایک ٹینک انہوں نے گرا لی ہے ایک مثال اس پر پچاس بچے چڑھ کے اللہ اکبر کے نرے لگا رہے ہیں انہوں نے بیکھنا ہونا ہے تماشا دوجہ پاس سے شروع ہونے ٹائیس ہو تو انہوں نے مارتے ہیں انہوں نے ٹائیز آر مارنے کوئی ترس کرو خدا دہ ناجے پہلے اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں ریٹیلییشن برداشت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ جو کام کیا ہے سات ہزار چھوڑے ہیں مزائل اس کے ریٹیلیشن کو کیا کریں گے کس طرح کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے اتنے ماہوں کے بچے مروا کر کیا ہوگا کہ میرا مقصد وہ صرف سعودی ریبیہ کا کانٹریکٹ روکنے کے لیے تو میرے خیال میں اس میں at the end side if you see the Muslims of Palestine they will be the loser in this game so they have many similarities اور پھر اس کے بعد جس طرح سے دونوں کو پاکستان یا مسلمان threats ہیں یہ بھی ان کو ایک گراؤن پر لے کر آتی ہیں تو ان کے they have so many similarities اور ایک دوسرے کے ساتھ اور آج جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ موڈی جی نے ٹویٹ کیا ہے ان کے بارے میں اور بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ we will be standing with them and they should I2 UT کو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ پہلے ہی they are together in defense